السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو کا ایک نیا انوان پڑھیں گے نیا موضوع پڑھیں گے جو کہ آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر چھپن پر موجود ہے اور موضوع ہے اسم جمع اسم جمع کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم جمع کہتے کیسے ہیں جو لوگوں جانوروں جگہوں یا چیزوں کے ایک گروہ یا مجموعے کے لیے بولا لکھا یا پڑھا جائے اسم جمع کہلاتا ہے یعنی جب بہت سارے لوگوں بہت سارے جانوروں بہت سارے جگہوں کے بارے میں بات کی جائے اور اسے ایک لفظ کی مدد سے جب بولا یا لکھا جائے تو اسے ہم اسم جمع کہتے ہیں مثال کی طور پر پھولوں کا گلدستہ اب دیکھیں کہ جب بہت سارے پھولوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک گلدستہ بنتا ہے تو اس پورے کا نام ہے گلدستہ ہم یہ نہیں کہیں کہ بہت سارے پھول ہیں ہم اسے کہیں گے پھولوں کا گلدستہ جہاز کا عملہ کھلاڑیوں کی ٹیم درختوں کا جھنڈ بھیڑوں کا ریور ڈاکووں کا گروہ تو یہ سب کیا ہیں یہ ہیں اسم جمع اب نیچے انہوں نے کچھ تصاویر دی ہوئی ہے مشکل نمبر چھیالیس میں آپ نے اس خانے میں سے ڈھوننا ہے اور یہاں تصویر کے نیچے جو لائن دی ہوئی ہے وہاں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے دیکھیں اسمان کی تصویر ہے رات کا وقت ہے اسمان کی تصویر ہے اور اس میں ستارے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے ان کے بارے میں بتانے کہ بہت سارے ستاروں کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس خانے میں دیا ہوئے ہیں ستاروں کا جھرمت آپ ستاروں کا جھرمت یہاں دی ہوئی لائن پر لکھ لیں گے اس سے اگلی تصویر میں دیکھیں بہت سے بچے بیٹے پڑھ رہے ہیں تو جہاں بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے طلبہ کی جماعت یہاں دیکھیں اوپر انہوں نے آپ کو خانے میں بھی یہ الفاظ دیئے ہیں جہاں سے آپ نے چن کر لکھنے ہیں اسی طرح باقی سب کا بھی آپ لکھیں گے آپ نے خود دوننا ہے اور یہاں دی ہوئی تصاویر کی حساب سے آپ نے لکھتے جانا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے یہ چیزیں آپ کو آکے کام آئیں گی اس کے علاوہ دیکھیں کچھ اور انہوں نے اسمائے جمادیوں میں ہیں لوگوں کی بھیل چوروں کی ٹولی رضاکاروں کی جماعت مویشیوں کا گلہ پرندوں کی ڈار پہاڑوں کا سلسلہ بزرگوں کی مجلس شائروں کی بزم فوجیوں کا لشکر کاغذوں کا دستہ اخباروں کا بندل موسیقی کاروں کا تائفہ کتابوں کا انتخاب کتابوں کی لائبریری ستاروں کی کہکشاں نقشوں کی اطلس موتیوں کی مالا اور جوتوں کا جوڑا ٹھیک ہے یہ سب الفاظ ہیں نئے الفاظ ہیں یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے زخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ جب بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو اکٹھا بولا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مشک نمبر سنتالیس ہے جسے آپ نے خود سالو کرنا ہے کس جملے میں کون سا اسم جمع موضوع رہے گا لکھ کر جملے مکمل کریں انسپیکٹر کا بھائی بھی چوروں کی ڈیش میں شامل تھا اب دیکھیں ہم نے ابھی جو اوپر خانہ دیا ہوئے اس میں ہم نے پڑھا تھا چوروں کی ٹولی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر دیکھیں چوروں کی ٹولی تو یہاں پہلی خالی جگہ میں انہوں نے کہا ہے انسپیکٹر کا بھائی بھی چوروں کی ڈیش میں شامل تھا تو یہاں ڈیش میں کیا آئے گا ٹولی دوسرا ہے کبوتروں کی ڈیش مغرب کی طرف اڑتی جا رہی ہے اب دیکھیں کبوتروں کی کیا ہوگی یہاں دیکھیں پرندوں کا انہوں نے بتایا ہوئے پرندوں کی پرندوں کی ڈار ٹھیک ہے تو یہاں کبوتروں کی ڈار آئے گا جو کہ مغرب کی طرف اٹھتی جا رہی ہے ہمالیہ پہاڑوں کا ایک بڑا ڈیش ہے اب پہاڑوں کا کیا ہوتا ہے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمالیہ پہاڑوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے اخباروں کا ڈیش چوکیدار کو دے دو اخباروں کا کیا ہوتا ہے اخباروں کا بندل یہاں دیکھیں خانے میں بھی دیا ہوئے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اخباروں کا بندل چوکیدار کو دے دو فوجیوں کا ڈیش جنگل کے لیے تیار ہے جنگ کے لیے تیار ہے فوجیوں کا ڈیش جنگ کے لیے تیار ہے اب فوجیوں کا کیا ہے لشکر فوجیوں کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے بزرگوں کی ڈیش میں انسان عدب سیکھتا ہے بزرگوں کی مجلس میں بزرگوں کی مجلس میں انسان عدب سیکھتا ہے کتابوں کا ڈیش سوچ سمجھ کر کرو کتابوں کا ڈیش اب دیکھیں یہاں کتابوں کا کیا آئے گا کتابوں کا لائبریری تو نہیں آئے گا کتابوں کی لائبریری ہے اور کتابوں کا انتخاب ہے تو کتابوں کا انتخاب یہ نہیں ہم نے سوچ سمجھ کر منتخب کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے کتابوں کو پڑھنے کے لئے تو یہاں ہم کیا لکھیں گے کتابوں کا انتخاب کتابوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو موتیوں کی ڈیش ٹوٹ کر بکھر گئے موتیوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے سوال کرنا ہے کتاب پر ہی اور گوگل کلاسوں میں چیک کروانا ہے اب جو چیزیں جو الفاظ جو اسم جمع خالی جگہ میں استعمال ہو چکے ہیں انہیں آپ نے خالی جگہ میں ہی لکھنا ہے اس کے علاوہ جو بچ گئے ہیں انہیں آپ نے نیچے دی گئی لائنز پر ان کے آپ نے جملے بنانا ہے یہ دیکھیں مشک نمبر 48 میں انہوں نے کچھ لائنیں دی ہیں جس پر آپ نے اسمائے جمع سے کچھ جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے چار لائنیں ہیں تو آپ نے ان چاروں پر کوئی سے چار اسمائے جمع ڈھونڈ کر ان کے جملے بنانے ہیں امید کرتی ہوں سٹوڈنٹس آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ گوگل کلاسوں میں کمٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کا جواب وہاں دے دوں گی اس کے علاوہ ہمارا جو نیکس لیسن ہوگا پلاس میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ